ٹیئرمن پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانت کی درخواستیں ادم پیروی پر خارج کرنے کے خلاف کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں زمانت کی درخواستیں ٹرائل کورٹ میں دوبارہ بحال کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواستوں پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے کیس کی سبات کی میرا پہلا دن ہے کیسز کے بارے میں علم نہیں سرکاری وکیل کی جانب سے کہا گیا پہلے ریپورٹ تو جمع ہونے دیں چیف جسٹس کے ریمارکس آپ نے ریپورٹ عدالت میں جمع کیوں نہیں کروائی آپ نے پہلے ریپورٹ میں بتایا ہے کہ درخواست گزاروں نے نو کیسز میں گرفتار نہیں ہے جبکہ سرکاری وکیل سے مقالمہ کیا گیا اگر آپ نے نو ہی مقدمات پر بات کرنی ہے تو کریں آپ کی درخواست پر ہم نے ان سے سارے مقدمات کی تفصیلات مانگی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانت کی درخواستیں ادم پیروی پر خارج کرنے کے خلاف کیس اسلامباد ہائی کورٹ نے زمانت کی درخواستیں ٹرائل کورٹ میں دوبارہ بحال کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواستوں پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے کیس کی سمات کی میرا پہلا دن ہے کیسز کے بارے میں علم نہیں سرکاری وکیل کا موقف پہلے ریپورٹ تو جمع ہونے دیں چیف جسٹس کے ریمارکس آپ نے ریپورٹ عدالت میں جمع کیوں نہیں کرائی آپ نے پہلے ریپورٹ میں بتایا ہے کہ درخواست گزاران نو کیسز میں گرفتار نہیں ہے جبکہ سرکاری وکیل سے مقالمہ ہوا اگر آپ نے نو ہی مقدمات پر بات کرنی ہے تو کریں آپ کی درخواست پر ہم نے ان سے سارے مقدمات کی تفصیلات مانگی ہیں چیرمن پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانت کی درخواستیں ادم پیروی پر خارج کرنے کے خلاف کیس زمانت کی درخواستیں ٹرائل کوٹ میں دوبارہ بحال کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ اسلامباد ہائی کوٹ نے درخواستوں پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا